محمد بشیر جمعہ اپنی مشہور کتاب شہرہ وقت پر کامیابی کا سفر اس میں کامیابی کے ساتھ اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں رو سکتی سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی منزل کا انتحاب کر دیں کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے انتحاب کرنا کسی بھی ٹارگٹ کا بہت ضروری ہے اور سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواہشات ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ اپنے دل ہی دل میں سوچتے ہیں ان کے بارے میں فرم جیمپل ہم کسی کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم کسی کو انجینئر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی اچھا کریکٹر ہے ہم اس کو کریکٹر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ ڈیزائر جنم لیتی ہے کہ کاش میں بھی یہ بن جاؤ کیونکہ شاید ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریسپیکٹ کے لحاظ سے ان کی ریسپیکٹ بہت ہے یا شاید ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے کے لحاظ سے پیسہ اچھا کم آ رہے ہیں یعنی کہ ہم کچھ نہ کچھ کسی کے اندر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ڈیزائر بلڈ اپ ہوتی ہے کہ کاش یار میں بھی یہ بن جاؤ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہم کسی کو دیکھا دیکھی ڈیزائرز ڈیویلپ کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے جب ہم عمل پیرا یعنی کوسس کرتے ہیں تو ہم نائنٹی پرسن چانسز ہیں کہ اس میں فلاپ ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس فیلڈ کے اندر ایکچول میں انٹرسٹ نہ ہو یعنی کہ فار ایکزمپل ہم کسی کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری جو کامیابی کا میدان ہے وہ شاید میڈیکل فیلڈ نہیں ہے ہم کسی کو انجینئر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو شاید ہماری کامیابی کے لیے وہ فیلڈ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دوسری فیلڈ کے اندر اپنا لوہا بنوا سکیں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری فیلڈ کے اندر ہم اپنی کامیابی کے چندے گار سکیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ انٹرسٹڈ کس چیز کے اندر ہیں یعنی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام جو بھی میں کرتا ہوں اس کے اندر میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں کبھی تھکتا ہی نہیں ہوں اس کام کو کرتے ہوئے تو پھر اس کام کو انتہاب کر لیجئے کہا بھی جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر بے شوار صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن ملٹیپل ڈیزائرز انسان کی ناکامی کی وجہ بنتی ہیں جب ایک سے زیادہ حائشات انسان کے اندر شنم لیتی ہیں تو وہ انسان کی ناکامی کی بڑی وجہ ہوتی ہے لہٰذا کوئی ایک حائش کوئی ایک ٹارگٹ اس کو لے کر کے آگے چلیں دوسرا جو ہے جو بھی آپ نے انتہاب کیا اس کے اوپر ایک دفعہ ریویو کریں ریویو کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے ٹارگٹ سیلیکٹ کیا ہے وہ اچھیویبل بھی ہے یا نہیں ہے بہت اثر سی مثال میری یہ حال ہے کہ وہاں سے سمندری طفان آ رہا ہے اور میں اس کے سامنے آنکھیں بند کر لوں اور وہ میرا طفان جو ہے میں آنکھیں بند کر کے رکھوں اور میں اس کو روک لوں تو is it possible کیا یہ possible ہے کہ میں جو آنے والا سمندری طفان ہے اس کو روک سکتا ہوں تو صرف یہ خائش کرنا کافی نہیں ہے خائش ایسی کیجئے کہ جو اچھیویبل ہو یعنی ریویو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی خائش کی جانچ پر تال کیجئے حضرت علی کرم اللہ واجہو کا کہنا ہے کہ اپنے نفسوں کا خود وزن کیجئے اس سے پہلے کہ کوئی آپ کی نفسوں کا وزن کرے یعنی آپ کو خود پہچاننے کی کوشش کرے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے کیونکہ جیسا آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں جیسا آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا یہاں پر ایک اور میں مختصر سی چیز بیان کروں گا کہ اگر زمین ذرہیز نہ ہو تو چاہے جتنا مرضی ایکسپرٹ مالی ہو یا چاہے جتنا مرضی اچھا بیج ہو وہاں پر وہ پھل نہیں دے سکتا تو یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہی ڈیزائر اپنائیں وہی ٹارگٹ اپنائیں جو کہیں نہ کہیں اس کی پاسیبل ہونے کی آپ کو امید نظر آئے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے انتہاب بھی کر لیا آپ نے ریویو بھی کر لیا تو تیسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ پھر اس کی اوپر آپ کی ساری توجہ مرکوس ہونی چاہیے سام ٹائم صرف اور صرف ایک ڈیزائر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے برننگ ڈیزائر جزرسی مثال سے میں یہ واضح کروں گا کہ صرف ڈیزائر کیا ہے اور برننگ ڈیزائر کیا ہے صرف ڈیزائر کیا ہے ہم فر ایک زمپل ایک روڈ کے کنارے پر چل رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیلڈنگ کو آگ لگی ہوئی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ ڈیزائر ابرتی ہے کہ کیوں نہ اس آگ کو بجایا جائے ہم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بھی اکٹھا کریں لیکن اگر ہمیں خدا نہاستہ یہ پتا چل جائے کہ ہماری خاندان یا ہماری فیملی کا کوئی فرد اس بیلڈنگ کے اندر موجود ہے جس بیلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے تو پھر آپ کی ڈیزائر برننگ ڈیزائر میں چینج ہو جائے گی یعنی کہ پھر آپ صرف اور صرف لوگوں کو نہیں کہیں گے آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اس کو آگ بجانے میں فل جو ہے جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کریں گے آپ سر اور دھر کی بازی لگا دیں گے اس آگ کو بجانے میں تو دس ایس کارڈ برننگ ڈیزائر جہاں پر آپ دل میں کوئی ہائش ابریں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ سر اور دھر کی بازی لگا دیں تو وہ ڈیزائر آپ کی برننگ ڈیزائر بن جاتی ہے پاس چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ہمت نہ ہاریں آپ نے ہر چیز چیک آؤٹ کر لی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنے اور ہمیشہ نکامی کی بڑی وجہ ہی ہمت ہارنا ہوتی ہے اس پروردگار کی اوپر یقین رکھیں جو کہ آپ کا پیدا کرنے والا ہے وہ آپ کو اگر آپ کے ارادے اچھے ہیں اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اس کا سلح آپ کو ضرور دے گا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گرد کا بڑا ہوا طفان اٹھ رہا ہے اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہی گرد کا بڑا ہوا طفان ہمارے لئے موسم کو خوشگوار بنا دیتا ہے کوئی بھی جو پرابلم ہے آپ کی زندگی کے اندر آ رہی ہے وہ آرزی ہوتی ہے مستقل تب ہوتی ہے جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمت ہار کے ہم اپنے کام کو قوٹ کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہی پرابلم جس کی مدد جو ہے وہ آرزی ہوتی ہے وہ ایک پرمنٹ جو ہے بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد پانچویں نمبر پر میں اگر بات کروں تو پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنے راستے میں خائل رکاوٹوں کو دور کیجئے جب ہم رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں تو وہی رکاوٹیں جب دور ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے لئے کامیابی کی وجہ بن جاتی ہیں مہتصر سی مثال دیکھئے گا ایک بادشاہ نے اپنے وزراء کو کہا کہ محل کے راستے میں کچھ پتھر جو ہے وہ رکھ دے اور ان پذروں کے نیچے خیرے جواہرات رکھ دے تو جب بھی کوئی محل کی طرف آتا ہے اور راستے میں دیکھتا ہے کہ رکاوٹیں پڑی ہوئیں ہیں تو وہ راستہ چینج کر لیتے ہیں راستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کے برقس ایک کسان آتا ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے محل کے سامنے مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان پتھروں کو ہٹائے جیسے ہی وہ پتھر ہٹاتا ہے تو اس کو ہیرے جواہرات ملتے ہیں وہ بادشاہ کے حدود میں حاضر ہوتا اور کہتا ہے بادشاہ اسلامت دیکھیں میں راستے میں آ رہا تھا تو یہ مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے میں نے جب ان کو ہٹایا تو نیچے سے یہ چیزیں برامت ہوئیں بادشاہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری رعایہ کے اندر لوگ کتنے محنت پرست لوگ ہیں کون محنت کر کے ان پتھروں کو ہٹا سکتا ہے لیکن تمہارے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو یہاں سے ایک بات تو کلیر ہے جب بھی ہم کامیابی کے راستے میں پڑا ہوا پتھر اس کو ہٹاتے ہیں تو ہمیشہ ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں چھٹا اصول یہ ہے کہ اپنے عمل پر توجہ دیجئے ہم بارہا بے تخاشا کوشش کرنے کے بعد وجود دیکھتے ہیں کہ ہمیں ویسا ریزلٹ نہیں مل رہا ہوتا جیسا ہم ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فالٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ فالٹ ہماری نکامی کا بھی سبب بن رہا ہوتا ہے تو اس کی محتصر سی مثال دیکھئے دو مزدور مختلف دیواروں کے اوپر کیل گارے ہوتے ہیں ایک بڑی آسانی سے ایک دیوار کے اوپر کیل گار لیتا ہے لیکن دوسرا جو ہے اس سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ پراپر کیل نہیں گار پاڑا ہوتا لیکن بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ جب سامنے آتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ محنت بھی جو مزدور زیادہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے کیل نہیں گارا جا رہا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دیوار کے پیچھے بڑے بڑی سیمٹ کی جو ہے تہے ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ پراپر اس کے اندر کیل نہیں گار پا رہا ہوتا تو جو دوسرا مزدور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پہلے سیمٹ کی جو تہہ ہوتی ہیں ان کو کھاڑتا ہے اس کے بعد کیل گھاڑتا ہے جسے آسانی سے وہ کیل کو گھاڑ باتا ہے شش کا ریویو کرتے ہیں تو ہم کامیابی کی طرف گھامزن ہو جاتے ہیں اس کے بعد ساتھویں نمبر کا جو پانٹ ہے وہ ہے ثابت قدمی ثابت قدمی کے بارے میں ایک مشہور مفقر کا کہنا ہے سام ٹائم پرسسٹنس پیز آلات ثابت قدمی ہمیں بہت کچھ دے جاتی ہے اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ریزلٹیں مل رہا تو اس کے لئے پھر بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہے آپ نے لوز ہوپ ہو کر کے اس کو کوئٹ نہیں کرنا اس کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ مختلف حربیں ازما چکے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نظر نہیں آ رہی آپ نے اپنی کوشش کے اوپر بھی ریویو کر دیا لیکن آپ کو پھر بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی then what should you do آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے سے سینئر لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اس فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی تو سینئر ہوگا جو آپ نے کام چوز کیا ہے جو بھی آپ نے ٹارگٹ سلیکٹ کیا ہے ان سینئر لوگوں کے ساتھ رابطہ کیجئے ان سینئر لوگوں سے سیکھئے جو بھی کام سلیکٹ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو اس فیلڈ کے اندر ماہرین ہے ان سے رابطہ کیجئے ان سے سیکھنے کی کوشش کیجئے بڑا مشہور مفقر ہے امپلیمنٹیشن کر رہا ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل رول کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سام ٹائم حادثاتی طور پر کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے محنت بھی نہ کرنی پڑے اور میں کامیاب ہو جاؤں اور دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور اپنے سے سینئر سلوگو سے سیکھ کر کے تو آگے نکلتا ہے تو یہ جو رول ہے رول نمبر ٹو جس میں لا آف نیچر شامل ہے کہ آپ مختلف سینئر سلوگو کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان مختلف سینئر سلوگو سے آپ سیکھتے ہیں جس سے آپ کے اندر ایک نیا حوصلہ ایک نیا ولولہ جنم دیتا ہے جس سے آپ کامیابی کی طرف کامزن ہو جاتے ہیں